دوستو آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کے مادہم سے ویسے تو پہلے کئی کہانیاں دیکھیں جنہیں دیکھ کر آپ لوگوں کے آنکھوں کو یقین نہیں ہوتا ہوگا کہ آخر ایسی بھی گھٹنائیں ہمارے بیچ ہوتی رہتی ہیں لیکن آج اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بالکل سچی ہے جہاں پر ایک مسلم آٹو والے نے ایک ہندو لڑکی کو بچایا اس کے بعد اس لڑکی نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کر آپ لوگ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے دوستو رات کے قریب آٹھ بج رہے تھے آریف اپنے آٹو میں کچھ پرزوں کو ٹھیک کر رہا تھا تب ہی اسے پڑوس کے ہی گھر سے کسی لڑکی کی چیکنی کی آواز سنائی دی پھر اس نے دھیان لگایا تو آواز بند ہو گئی تھی آریف پھر اپنے کام میں ویست ہو گیا کنتو اسے پھر بچاؤ بچاؤ کی آواز سنائی دی آریف کا دل نہیں مانا اور وہ اس گھر کے سامنے جا کر دروازہ کھولنے کیلئے بولا اس کے کئی بار کہنے پر بھی جب کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے دروازے کوئی توڑ دیا اندر جا کر آریف نے جو درشت دیکھا اس کے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے چار لوگ ایک چوبیس سے پچیس سال کی لڑکی کے ساتھ ضبط ہستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ چاروں پوری طریقے سے نصے میں دھوتے آریف نے ان لوگوں سے ہاتھ جڑ کر کہا اس بیچاری لڑکی کو چھوڑ دو کنتو آریف کی بات سننے کی وجہ ہے وہاں اس پر ہی الٹا ٹوٹ پڑے اور اسے مارنے پیٹنے لگے آریف کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہاں اللہ کا نیک بندہ تھا وہاں اس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا جب آریف کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے پاس میں ہی پڑا ایک لڑکی لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور آنکھ بند کر ان لوگوں کی پٹائی کرنے لگا اس نے اس لڑکی سے کہا بہن تم باہر نکل جاؤ وہاں لڑکی باہر آ گئی اور کسی طرح آریف بھی اپنی جان بچا کر وہاں سے باہر نکل آیا وہاں اس لڑکی کو لے کر ایک کلومیٹر تک بھاگتا رہا کہ وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے اس کے بعد کسی طرح آریف نے اس لڑکی کو گھر تک پہنچایا یہ گھٹنا رہتک دیہات کی ہے آریف بھی رہتک کا ہی رہنے والا تھا وہاں رہتک اور بہادر گھڑ میں اپنا آٹو چلا کر پیٹ پالتا تھا آریف مکہ روپ سے بیہر کا رہنے والا تھا وہاں لڑکی بھی رہتک کی ہی رہنے والی تھی اس دن وہاں اپنی سہیلی کے گھر بہتے وگیان کے نوٹس مانگنے گئی تھی لیکن تو اس کی سہیلی گھر پر نہیں تھی اور اس کے بھائی نے اپنے تین دوستوں کے ساتھ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اسی سماعہ آریف نے اسے بچا لیا تھا اس لڑکی کا نام انکیتہ راجبوت تھا اس گھٹنا کے بعد انکیتہ ممبئی چلی گئی لیکن تو آریف ہی زندگی تباہ ہو گئی اس کا آٹو بھی ایک دن رات میں کسی نچانک سے اسے جلا دیا اس کے بعد اس پر گریبی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب آریف کو بردست نہیں ہوا تو وہاں مانسک روپ سے بیمار ہو گیا اور لوگوں کے گھروں میں جا کر مانگ مانگ کر کھانے لگا اس گھٹنا کے تین سال بعد تقریباً تین ستمہ دوہزار انیس کو انکیتہ اپنے گاؤں لوٹی تو گاؤں میں گھستے ہی اسے آریف مل گیا کین تو نہ ہی انکیتہ اسے پہنچان سکی اور نہ ہی آریف گھر آنے کے تین دن بعد جب انکیتہ نے گھر والوں سے آریف کے بارے میں پوچھا تو گھر والوں نے اسے سبھی کچھ بتا دیا انکیتہ اسی پل اپنے چچیرہ بھائی دیپک کو لے کر آریف کو کھوجنے نکل پڑی آریف کو کھوجنے کے بعد انکیتہ نے آریف کو دلی کے ایک مانسک اسپتال میں بھرتی کرایا اب آریف کافی ٹھیک ہو چکا ہے اور انکیتہ نے دلی میں ہی اسے نیا آٹو بھی خرید دیا ہے آریف بہت خوش ہے اور بہت تیزی سے سوست ہو رہا ہے انکیتہ ممبئی میں ایک اچھے پت پر نوکری کر رہی ہے انکیتہ کا یہ ہے بھی کہنا ہے کہ اگر آریف صحیح سے ٹھیک نہیں ہوگا تو اسے وہ اپنے ساتھ ممبئی لے آئے گی انکیتہ اسے اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی اور اس کے احسان کو شاید زندگی بننا ہی بھول بھائی کیونکہ اس رات اگر آریف اسے نہیں بچاتا تو شاید آج وہ زندہ ہی نہ ہوتی تو دوست آریف اور انکیتہ کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رہا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا با جانا نہ بھولیں دھنیواد آپ کا دن سے